ہنزی آج ہمیں ایکسرسائیس پورٹ بھی کر رہے ہیں اور اسے کلاسکس کا ہے ٹھیک ہے اور جو بک میں پاس ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن کی ہے ٹھیک ہے کاؤنٹ ڈاؤن میں رہتا ہے ٹھیک ہے اور HCF اور LCM کا اس میں ہم لوگ سارا ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کا کوسٹر نمبر جو ہم نے سکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ find the smallest number which when divided by 12, 15, 18 and 27 leaves as remainder 8 اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے smallest number find out کرنا ہے جب اس کو 12, 15, 18 اور 27 پہ divide کیا جائے تو اس کو remainder بچتا ہے 12 کے ساتھ کریں گے تو 8 بچتا ہے 15 کے ساتھ کریں گے تو 11, 18 کے ساتھ کریں گے تو 14 اور 27 کے ساتھ کریں گے تو 23 ہاں جی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ remainder سب کے ڈیفرنٹ ہے تو جب اس طریقے کا گوش چناتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ان کے ڈیفرنس نکالنا ہے ٹھیک ہے 12 میں سے 8 کو سبٹیکٹ کرنا ہے 12-8 تو یہ آگیا 4 ٹھیک ہے 15 میں سے 11 کو کریں گے 4 18 میں سے 14 کو کریں گے 4 اور 27 میں سے 23 کو کریں گے تو 4 تو یہاں پہ دیکھیں سب کو جو ڈیفرنس آیا ہے وہ 4 آیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ 12, 15, 18 اور 27 ہے اس کا ہم LCM لے لیتی ہیں ٹھیک ہے 12, 15, 18 اور 27 2, 6 آر 12, 15, 2, 9 آر 18, 27 2, 3 آر 6, 15, 9 اور یہ 27 3, 1 آر 3, 3, 5 آر 15, 3, 3 آر 9 اور 3, 9 آر 27 3, 1 آر 5 پہ نہیں جاتا اور پھر یہ 3 اور پھر اگین یہ 3 پہ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر یہ 5 پہ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے جو فیکٹر بنے وہ ہمارے پاس یہ والے بنے ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم ملٹیپلائے کا دیتے ہیں LCM اس کا لے لیتے ہیں 2 ملٹیپلائے 2 ملٹیپلائے 3 ملٹیپلائے 3 ملٹیپلائے 3 ملٹیپلائے 5 9 10 یا نبارہ 3 چودہ چودہ یہ آ جائے گا 540 540 ٹھیک ہے یہ اب یہاں تک ہلو ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے پر smallest number آتا ہے نا ٹھیک ہے smallest number smallest number تو 540 میں سے 540 میں سے یہ جو ڈیفرنس آیا تھا نا 4 اس کو منس کرنا ہے تو جائے گا 4 30 sorry 5 36 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس smallest number ہے ایک دفعہ پھر آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ lowest یا smallest number جو ہے وہ find root کرنا ہے تو ہم نے کیسے کرنا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس divided by یعنی 50 جو بھی number ہوں گے ٹھیک ہے اور اگر ان کے remainder ہوں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو منس کرنا ہے پھر جو بھی ہمارے پاس given numbers ہوں گے ان کا LCM نکالنا ہے LCM نکالنے کے بعد ہم نے اسی four کو اس میں سے سبٹیکٹ کر دینا ہے تو ہمارے پاس جو smallest number ہوگا وہ یہ والا ایک کا ٹھیک ہے تو یہ والا کونسا ہے یہ ہمارے پاس ایک smallest number ہے ٹھیک ہے ہاں جی اب ہم کیا کر رہے ہیں کوشن number seven کو solve کر رہے ہیں اس کو solve کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی رہ گرہی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کو میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی اب یہاں پہ اس کو کوشنمبر seven ہے کہ find the smallest number of four digit of four digit کا جو smallest number ہے وہ ہم نے find کرنا ہے when which when divided by 40 50 and 60 جب اس کو 40 50 اور 60 پر divide کیا جائے گا تو اس کو جو رمائنٹر بچنا چاہیے وہ 5 بچنا چاہیے اس ہر کیس میں ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں 40 50 اور 60 اس کا ہم LC ہم لے لیتے ہیں 40 50 and 60 2 سے کرتے ہیں تو 2 سے 4 4 to 50 10 to 30 6 to 50 10 پھر 2 سے کرتے ہیں پھر 2 سے کرتے ہیں 10 25 اور یہ 35 آ گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ 30 آئے گا یہ آ جائے گا 21 15 ٹھیک ہے اب ادھر ہم 3 سے کر لیتے ہیں 5 سے آ گیا پھر 5 سے کرتے ہیں 5 1 0 5 5 5 5 5 1 0 اور پھر اگین 5 سے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم ان کا LC نکال لیتے ہیں 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 5 تو یہ آ گیا 4 یہ آ گیا 6 اور یہ آ گیا 25 یہ 24 multiply by 25 اب 24 اور 25 کو multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے 24 کو پہلے میں نے 5 کے ساتھ کیا تو یہ آ گیا 20 10 11 12 120 ٹھیک ہے یہاں پہ cross لگائیں گے پھر 24 کو 2 پہ ساتھ کریں گے 8 اور یہ 4 8 اور یہ 4 آ گیا ان کو ایڈ کر دیتے ہیں یہ 600 ایلسن کتنا ہے اس کا 600 آیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ smallest number of 4 digit لکھتے ہیں smallest number of 4 digit thousand آ جائے گا ٹھیک ہے thousand آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ thousand کو اندر رکھیں گے اور 600 پر divide کر دیں گے ان کے ساتھ کریں گے 600 آ گیا ٹھیک ہے zero اور یہ آ گیا 4 یہ ہم نے minus کیا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس smallest number آ جائے گا ٹھیک ہے smallest number 600 ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں آپ لو کیا کرنا ہے ہم نے کہ جب ہم نے smallest number اس کو divide کیا ہے تو یہ جو number ہوگا نا اس والے میں lcm کو ہم نے add کر دینا ہے تو یہ آ جائے گا ٹویل ہنڈرڈ now required number number تو ٹویل ہنڈرڈ میں ہم نے five کو add کر دینا ہے تو یہ one two zero five آ جائے گا ایک دفعہ پھر میں اس کو repeat کر دیتی ہوں غور سے دیکھے گا کہ ہمارے پاس جب remainder same ہوتا ہے نا ٹھیک ہے حد ایک پہ divide کیا جائے اس کا remainder same ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو add کر دینا ہے ٹھیک ہے find the smallest number of four digit four digit کا ہم نے smallest number لینا ہے which when are divided by جب ہم اس کو divide کرتے ہیں 40, 50, 60 leaves the remainder five in each cases تو ہر cases میں اس کا جو remainder بچتا ہے وہ five بچتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے 40, 50 اور 60 کا یہ lcm لیا ہو ہے جو میں آپ کو show کروا رہی ہوں ٹھیک ہے یہ six hundred آیا ہے smallest number of four digit میں پاس thousand ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ thousand اور six hundred کو آپس میں کر دینا ہے divide divide کیا تو four hundred آئے گا four hundred آتا ہے یہ مزید divide نہیں ہو سکتا تو یہ جو number ہمارے پاس آیا ہے یہ smallest number ہے اس میں ہم لوگ انہیں lcm کو add کر دینا ہے lcm کو add کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس twelve hundred آئے گا اب جو ہمارے پاس remainder تھا وہ five تھا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس five کو بھی add کر دینا ہے تو ایک ہزار یعنی کہ بارہ سو پچاس آ جاتا ہے یعنی ایک ہزار دو سو پانچ آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے twelve hundred five ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہمارے پاس number آ جاتا ہے required number آیا ہے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور جانے سے پہلے ایک تفہ پھر آپ سے request ہے کہ میرے چینل کو like اور subscribe ضرور کیجئے گا اور اپنے friend of family کے ساتھ بھی ضرور share کیجئے گا بارہ